تے بیر دیب سکتو جیرے آج کسی پڑھنا شہرہ میں سماگا میں اُڑھی کرے ہو تے سمیت لیا سے کارا لوں اتاثرے ہو کہ تومنے بہار جانے بیر دیب سکتو دے بہار سکتا ہے جنگے ہمارے بیر دیب سکتو گے بھا حجے جنگے ہمارے نے انہا سکتا بیر دیب سکتو مجھے جنگے ہمارے نے انہا سکتو گے بھا حجے جنگے ہمارے نے انہا سکتو گے جنا دے نال آپ جدی ملاقات کروا مانگے ساڑھے بیچ گھر پری سینگ لانڈرہ والیٹا ڈی جتے بلوں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فرحیت اپا گل کریے دیپ شدو دی جے دیپ شدو دی گل کریے انہاں دے وارے آج بہت بڑا پینڈ دے بیچ سماغم کیتا جا رہا انہاں دے وارے ساڑیاں سنگتانو جرور آج جیسی جب وہ والنگر تے دعا بے دیتا آرتی تے بیر دیپ شدو سردار دیپ شدو دی یاد دے اندر جو سماغموں لکے گئے حاضری پر نباستے آئے ہیں پر دیکھو او ایسا پانتھ دا یو دا ایسا جرنیل او دے سماغم کے اول جب وہ والی نہیں وکھو وکھرے پنڈانچ نگرانچ آج انہاں یاد کیتا جا رہا کیونکہ جدوں ویردہ سنسکار ہویا سی ہوتے حاضری پر یا لکھان دا ایک آٹھو دوں سنسکار دے ہوتے سی جدوں انتہ مردہ سردہ انجلی سمارو فتے گاڑ سیو دی تارتی تے ایدہ محسوس ہوندہ تھی جو میں سیو جاتے ہیں تا شہدی جوڑ ملا ہوگئے تے اے جیڑیاں گلنا ہر ایک دے حصے نہیں ہوندیاں دیکھو مار ہر ایک نے جانا ہم آدمی ہاں اقدمی محلت موت نہ جانا پر کو جا ایسیاں روحاں ہوندیاں نے جیڑیاں مردیاں نہیں عمر ہو جاندیاں ڈیپ سے تو بھائی عمر ہو گیا اور نوجوان نا دے دینا چاکتے بھی چونکڑے مار کے بیٹھا بیر کہیں دا سی کہیں دا میری موت نہ رویا میری سوچ نو بچائے ہو سو میں نو پتا نوجوان بیر او بیر دی سوچ نو بچاؤنگے کار کارچ دیپ جگن کے ساڑھا ویرہ آج عمر ہو گیا رہن دی دنیا تاک ہو دیاں واراں گائیاں جانیاں ترو تارے وانگو دا نا چامکتا رہے ہیں سروت کان دی نوجوان پیڑی نو کی سندے سی نوجوان پیڑی نو ساڑھی اے ہو بین تیا وی دیکھو جو بیر سوچ لے کے توریا سی پنجاب دے حقان دی لڑائی ساڑھی ہون دی لڑائی جو کدھے پنٹران والے سنتا نے شروع کی تی سی جو کہ اناند پر سیب دا مطا راجانو خود مکتیاری دین دی گال سو او سے سوچ نو لے کے بیر دیپ سی تو توریا سو بیر دیو سوچ نو اپنا بچائیے ایک نشان صاحب دے تھلے اکتر ہو کے اکجوٹ ہوئے ویکھو کسانی مور چاہ جتے ہیں تاں جتے ہیں جے اکیچ لڑے سو اکیچ ہو کے سنو لڑنا پینا ایہی نوجوان پیڑی نو بین تیا وی دیکھو اکجوٹ ہو کے اپنے پانچ دی لڑائی لڑی جنہ نے بہت ہی سچجے ٹانگناڑ آپ جنو چاننا نا پایا کہ دیپ دی جڑی سوچ سی وہ ایک الاغ سوچ سی واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتے واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتے میں سرفان چیچے سوندر کورپینڈ جبو آل تو آج جاپا دیپ سیدو جی جو میرے ویر اپنے لئے کروانی دے گئے ہن کروان ہو گئے ہن آپ آج جبو آل دے ویچ پروگرام رکھیا انہوں نے نکی شردانجلی دین وار سے سانگتہ آنیاں بہت دوروں نیڑے ہوں میں سانگتہ آنیاں سانگتہ آنیاں جبو آل دے پنچیت بولوں نگر بولوں بہت بہت نواد کر دی ہوں آپ آئے اس کر کے انہوں نے نکی شردانجلی دین پہنچے ہیں کہ آپ جو بھی دیپ سیدو بیر جی دی جو بھی سوچ سی گی انہوں نے بھرکرا رکھنا ہے ساڈے لئے انہوں نے بہت کوش بار دیتا کروانی دے گئے اپنی کیونکہ وہ سچے سی وہ سچے جو دے سی سچے بیر سی یہ ہو اپنی دے سوچ جو بھی ہے اپنی دے دس سے انسار جو بھی ہے اس سے مرکتے ہی چلنا ہے دیپ سیدو سچے انسان سی کیونکہ تھا انہوں سارے تسی جان دے ہو جو بھی سچے ہندہ ہے اس نے اجانسیاں رہن نہیں دلنیاں اپنی دے سوچ جو بھی ہے میں سارے دوروں نیڑے آنیاں سانگتہ آنیاں دا جبوال دی نگرگولوں پنچیتگولوں ڈانوار کا دی واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی پتے آج اسی پینڈ جبوال جلا شید پاکستان نگر پینڈ تے گروکار گردو پاکستان نگرہ سندیپ سندو دیپ سندو تھی دیپ سندو تھی نگی یاد نو سمارپت ایک سماغم کر آیا جیس بچ وقت شکشیتان نگرہ نگرہ سندو تھی آجری پریہ جیس بچ پاہی دیپ سندو دپال پری جتہ آیا ہے سماغم اسی اس کا تکر آیا کیونکہ بھائی دیپ سندو ایک پڑیا لکھا انسان سی او جو بھی کال کہندہ سی تتھان دیدہ کسی بینا تاتھی تو نہیں کہندہ اسی اس سوچ نو نو جوانا بچ اس سوچ نو پیدا رکھ رہا ہے اسے سباندھ بچ نگر بچ اسی سماغم کر آیا ہے اسی ساریاں سنگتان دا بہت بہت تانبات کر دیا اور میں نو جوانا نو بینتی کرتا کہ جو بھی اپا سنگارش جاک گلبت کرنی ہیں انہوں جرور اپا تتھان دیدہ آتے کے لئے تاں کہ اپا دیپ سدھو دی جاگنو اپنے منہ بچ سدا امر رکھئے کیم رکھئے جندہ رکھئے سارے انہوں بہت بہت تانبات اپنے منہ بمکتنا چنکہ کیم رکھئے ترماتeks